اسلام علیکم دنیا بھر میں دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے مشرق وستہ میں جاری جنگ کے حوالے سے سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہم آپ کو اس وقت دے رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ مسلسل اسرائیل کی جانب سے بچوں اور خواتین کا قتل گازہ کی سرزمین پر جاری لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ ملک ہندوستان نے آخر کار فلسطین کے حق میں ووٹ دیا اور اقوام متحدہ میں ہندوستان نے بازابطہ طور پر فلسطین کے شہریوں کے ساتھ اظہار حمدد ہی نہیں بلکہ ان کے سپورٹ میں ووٹ دیا ہے جی ہاں بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جاری قراردادوں کے حوالے سے جب بھارت کی باری آئی تو سیدھے طور پر بھارت نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا اور فلسطین میں جاری اسرائیل کی جانب سے جو غیر قانونی حرکتیں ہیں ان کو مصرد کیا اور مضمت بھی کی جی ہاں بڑی خبر ہے کہ اقوام متحدہ میں جب قراردادیں ہو رہی تھی جب ووٹ وہاں پہ ڈالا جا رہا تھا تو بھارت نے سیدھے طور پر فلسطین کے بچوں کے ساتھ فلسطین کے خواتین کے ساتھ اور فلسطین میں ہو رہی اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی حرکتوں کے خلاف اپنا ووٹ دیا اور فلسطین کے حق میں ووٹ دیا یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ بھارت نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے بھارت سیدھے طور پر فلسطین کی سرزمین پر ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا اور فلسطین کے ساتھ ازار حمدر دی اور وہاں پر جو حرکتیں اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اس کے خلاف بھارت کھڑا ہو گیا ہے جی ہاں بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ساتھ ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کے خلاف ووٹ دیا ناظرین آپ کو ساتھ سٹیٹس بتا دیتے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے حق میں پہلے ووٹ دیا وہ ہیں کینیڈا، ہنگری، اسرائیل، مارشل آئیلنز، فیڈریٹ سٹیٹس آف مایکرو انیشیا، نارو اور یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ لیکن ایک سو پنتالیس ایک سو پنتالیس ممالک نے سیدھے طور پر اسرائیل کو مسترد کیا جس میں بھارت نمبر ون پر ہے اور سب سے پہلے بھارت نے ووٹ دیا اور بھارت نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے جس طرح سے ایسٹ آف جروسلم اور اس کے ساتھ ساتھ جو گولان ہے سیرین گولان ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو پلیسٹینین ٹیریٹری ہیں جس پر اسرائیل کابیز ہے وہ غلط ہے وہ غلط بات ہے اور اس حوالے سے اسرائیل کو چاہیے کہ وہ غیر قانونی حرکتیں بند کریں یہ بھارت کا کہنا تھا لیکن اس وقت آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بی جے پی کے جو سٹیٹ چیف ہیں جمو کشمیر رویندر رینا میرے ساتھ موجود ہے رویندر رینا جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے بھارت نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا اور اسرائیل کو مسترد کرتے ہوئے ان کو موکی کھانی پڑی اور کہا گیا کہ جو غیر قانونی حرکتیں اس وقت جاری ہیں اس حوالے سے بھارت اس کو مسترد کرتا ہے رویندر رینا کیا کہیں گیا جی جی یہاں تک بات ہندوستان کی ہے تو ہندوستان نے ہمیشہ پوری دنیا کے اندر امن خوشحالی اور بھائیچارے کی ہمیشہ وقالت کی ہے ہمارا ملک ہندوستان اس بات کے لیے جانا جاتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ انصاف کی بات کی اور ہم نے ہمیشہ سے ہی اس بات پر زور دیا کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ باتچیت سے ہونا چاہیے آپ سے غفتگو کر کے تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے بم بندوق پسٹول گولیاں یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرائیم منسٹر موڈی صاحب نے فلسطین کے لوگوں کے لیے وہاں پہلے سے ہی جو ضروری سازو سامان ہے دوائیاں ہیں ٹینٹس ہیں اور جو کھانے پھینے کا سامان ہے وہ فلسطین کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے اور ہماری پرانی دوستی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اٹل بیہاری واجپائی صاحب کے زمانہ ہو یا اس سے پہلے یاسر آرفات جب وہاں ہیڈ آف دا سٹیٹ فلسطین کے اندر ہوتے تھے تو اس وقت سے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہیں اور ہندوستان نے تو ہمیشہ امن کی بات شانتی کی بات خوشحالی کی بات کی ہے ہندوستان نے ہمیشہ دنیا کے تمام ملکوں سے یہ گزارش کی ہے کہ جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتے جب روس اور یوکرین کے بیچ میں بھی جنگ چھڑی تو ہندوستان نے آپسی باتچیت سے مسئلہ حل کرنے پر زور دیا اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اسرائیل کے پرائیم منسٹر بنجامین نیتنیاہو ان سے بھی پرائیم منسٹر موڈی صاحب کی بات ہو رہی ہے اور وہیں فلسطین کے لیڈرشپ سے بھی پرائیم منسٹر موڈی صاحب بات کر رہے ہیں لگاتار یہاں تک کی جو مسلم ممالک ہے آپ نے دیکھا ہو گئے کہ جو سعودی عربیہ کے پرنس وہاں کے جو ہیں باتچھا محمد بن سلمان صاحب انہوں نے موڈی صاحب سے بات کی ایران کے جو راشتر پتی ہیں سیریا اور لیبنان کے راشتر پتی ہیں انہوں نے بھی ہندوستان سے بات کی اور ہندوستان کے اوپر دنیا اس لیے یقین کرتی ہے وشواس کرتی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے بھائی چارے کی بات کرتا ہے اور ہمارا کلچر ہماری سیولائزیشن یہ دکھاتی ہے کہ پوری دنیا ایک فیملی ہے اور ہمیں آپسی ڈسپیوٹ آپس کے جو مسئلے ہیں وہ باتچیت سے حل ہونا چاہیے بے گناہ لوگوں کی جان نہیں جانی چاہیے اس لیے جب یونائٹر نیشن کے اندر وہاں یہ ریزولوشن لایا گیا تو ہندوستان نے اس سے پہلے بھی جو ریزولوشن آیا تھا اس میں بھی ہندوستان نے کہا تھا کہ امن وہاں آنا چاہیے دہشتگردی کے خلاف پوری دنیا ہے ہم بھی دہشتگردی کے خلاف ہیں ہم نے تو سہا ہے ہم نے تو دہشتگردی کی مار صحیح ہے اور خاص کر جمہور کشمیر کے لوگوں نے تو تباکن منظر دیکھے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بے گناہ لوگوں کی جان نہیں جانی چاہیے یہ ہمارے پرائیم منسٹر موڈی صاحب کا موقف ہے پہلے دن سے اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب فلسطین کے لوگوں کو ضروری سازو سامان کی ضرورت پڑی چاہے وہ دوائیاں ہیں ٹینٹس ہیں کھانے پینے کا جو ضروری سامان ہے سب سے پہلے وہ ہندوستان نے فلسطین کے لیے بھیجا جو وہاں ریفیوجی کیمپس ہیں وہاں کے لیے ہندوستان نے مدد کی پیشکش کی ہے شاید دنیا میں کسی اور ملک نے جو فلسطین کے پڑوسی ملک ہیں انہوں نے بھی نہیں کی ہوگی تو ہندوستان کے جہاز وہاں پہنچ کے ضروری سازو سامان لے کے کیونکہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں بھائیچارے کی بات کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ کسی کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے تشددت نہیں ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ ہم دہشت گردی کی بھی مذہبت کرتے ہیں بے گناہ لوگوں کا قتل کہیں نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں کسی بھی شہری جو بے قصور ہے بے گناہ ہے اس کا قتل نہیں ہونا چاہیے خون خرابہ کر کے گولیاں اور بندوقیں چلا کے آپ کسی کو انصاف نہیں دے سکتے ہیں البتہ ہندوستان نے ہمیشہ سے ہی امن اور خوشالی کی بات کی ہے اور ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو پرائیم منسٹرز ہیں پرزیڈنٹز ہیں انہوں نے پرائیم منسٹر موڈی صاحب سے اپیل کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو اس سمیں جنگ چل رہی ہے یہ جنگ رکنی چاہیے اور لگاتار دونوں سائیڈ یہاں ایک طرف اسرائیل کی سرکار سے ہندوستان کے پرائیم منسٹرز بات کر رہے ہیں وہیں فلسطین سے بھی بات چیت ہماری ہو رہی ہے ریلہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کے خلاف بھارت نے ووٹ دیا چونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس پر اس وقت خاص کر مسلم دنیا جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے خوش نظر آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے آخرکار جو ہے فلسطین کے ان نحت شہریوں کے حق میں ووٹ دیا جن پر اس وقت اسرائیل کی جانب سے زیادتی کی جا رہی ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس ووٹ کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی بھارت کے تعلقات مسلم دنیا خاص کر فلسطین کے یاصر عرفات کے ساتھ بھی کافی مستحقم تھے تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی جی یونائٹڈ نیشن کی اسیمبلی میں یہ ریزولوشن لایا گیا تھا جس میں ہندوستان نے اپنا موقف کلیر کیا ہے کہ کہیں بھی کسی کو بھی یہ حقوق نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے دوسرے کے ایریے کے اوپر جا کے قبضہ جمائے یہ غلط ہے دوسرے کے ایریے کے اندر غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے قبضہ کرنا یہ جی جی ٹھیک نہیں ہے ہمارے سو مسائل ہو سکتے ہیں ہمارے سو ایشوز ہو سکتے ہیں ان مسائل کا حل جو ہے وہ باتچیت میں اور آپس میں بیٹھ کے نکل سکتا ہے جی جی بے گناہ لوگوں کی جان نہیں جانی چاہیے بے گناہ لوگوں کا قتل ٹھیک نہیں ہے یہ خون غرابہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے چلیے رویندر رہنہ جی بہت بہت شکریہ اور دیوالی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جس طرح سے آپ نے جمہوں کے ایک لوکل مدرسے میں اپنی دیوالی جو ہے خاص کر وہاں پہ سویٹس بانڈے آپ کو بہت بہت مبارک اور دیوالی ہماری طرف سے مبارک کیسے یہ آئیڈیا آیا آپ کو کہ مجھے دیوالی پہ یہ پیغام دینا ہے ہمارا مقصد آپسی بھائیچارہ مضبوط کرنا ہے میں نے پہلے کہا کہ پوری دنیا کے اندر امن ہو پوری دنیا کے اندر خوشحالی ہو پوری دنیا کے لوگ آپس میں پیار اور عزت اور اعترام کے ساتھ رہیں یہ ہندوستان نے چاہا ہے پاکستان کے ساتھ جہاں تک اپنے تعلقات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب تھے جو بس میں بیٹھ کے لاہور گئے تھے اور پھر دوستی کا ہاتھ تو ہم نے بڑھایا تھا لیکن انہوں نے پیٹ پر چھوڑا مارا ترگل میں حملہ کیا پھر واجبائی صاحب نے اس وقت پاکستان کے پرزیڈنٹ مشرف بن گئے تھے ان کو آگرہ بھلایا لیکن ہمارے دیش کے پارلیمنٹ پر اٹیک ہو گیا لیکن ہندوستان نے پھر بھی باتچیت کو سب سے مانا کی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپسی ڈائلاغ موڈی صاحب نے بھی تو باتچیت جاری رکھی لیکن پاکستان کی اور سے جس پرکار کا ریسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا الٹا انہوں نے ساجش کی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کو تو لہولوہان کیا انہوں نے بے گناہ لوگوں کا یہاں قتل ہو گیا ہماری کوشش ہے آپسی بھائی چارہ مضبوط ہو جی جی دیپا ولی کا جو بڑا مقدس دن ہے یہ ہم سب کے لیے ایک اہم دن ہوتا ہے ہمارے ملک میں دیوالی ہو یا عید ہو یہ سب مل کر مناتے ہیں کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ اور یہ ہماری روایت ہے ہماری سیولائزیشن اور ہمارے کلچر میں ہے کہ عید اور دیوالی یہ سب کے کیوہار ہیں یہ بڑے دن ہم سب کے ہوتے ہیں اور یہ ہم سب مل کر مناتے ہیں یہ ایک بڑا پیغام دیتے ہیں یقیناً میں جمعو میں یہاں ایک مسجد شریف کے ساتھ وہاں پڑھ رہے بچوں سے ملا ان میں ہم نے مٹھائیاں بانٹی اور وہاں ہم نے کینڈلز جلائی خوشی منائی اور مسلم بچے وہ جو وہاں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ خوشی کے پل گزارے ان کو مبارک دی انہوں نے ہمیں مبارک دی یہی تو ہمارے ملک کی ہماری سیولائزیشن ہماری تہذیب ہے اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے یہی ہماری پہچان ہے یہی ہمارا وہ کلچر ہے جس کی تاریف پوری دنیا میں ہوتی ہے علامہ اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرے رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ چلیے دوستو تو بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا کشمی کراؤن دیکھنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ ہم فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے جس طرح سے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا آج انتالیسوں دن ہے اور تھرٹی نائن ڈیز کے بعد بھی اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیش قدمی کر رہا ہے ان کے ڈیفنس منسٹر کل بھی میڈیا میں آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہماز کے ٹھکانوں کو تباہ کر چکے ہیں اور فلسطین کے گازہ ایریا میں اپنا قبضہ جمع چکے ہیں الشفاہ ہسپیٹل کے ساتھ ساتھ جو باقی وہاں پہ اسرائیل ہے اسرائیل یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو ہماز کے ٹھکانے وہ وہیں پہ ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یرگمالی ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں پہ چھپا کے رکھے ہیں لیکن ادھر دوسری جانب ہماز کا ماننا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لئے تیار ہے بہت بہت شکریہ آپ کا